اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریل سٹیٹ ٹی وی ویورز آج ہم موجود ہیں فیصل ہیلز بلاک بی میں تو ابھی اگر ہم فیصل ہیلز کے بارے میں اگر آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا جانوں یہ چودری مجید صاحب کا پروجیکٹ ہے چودری مجید صاحب ایک ویل ناؤن بندے ہیں جنہوں نے کافی زیادہ پروجیکٹس اسلامباد میں زون ٹو میں سپیشلی انہوں نے بنائے ہیں جن میں ان کے اگر ہم ان کے پروجیکٹس کی بات کریں تو فیصل ٹاؤن ملٹی گارڈنز اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز ٹو ابھی ریسنٹی ہی لانچ ہوئے ہیں اسی طرح فیصل ہیلز ہے اور انہوں نے سب سے پہلے ای الیون فور کو ڈیویلپ کیا تھا تو ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آج تک انہوں نے جتنے بھی بنائے ہیں وہ سارے ٹائم لی انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں اور ایک بہترین انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی ہے اگر ہم ان کے پروجیکٹس کی بات کریں تو ان کے پروجیکٹس کو بہریئر ٹاؤن کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں بہریئر ٹاؤن کے بعد ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ جو اگر ہم سوسائیٹیز کی بات کریں ان کے انفرسٹیکچر کی بات کریں ان کی ڈیویلپمنٹ کی بات کریں آلموسٹ بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کمپیئر کیے جا سکتے ہیں ان کے پروجیکٹس کو آج ہم موجود ہیں فیصل ہلز ان کی سوسائیٹی ہے جو کہ ٹیکسلا سے چار پانچ کلومیٹر پہلے اسلامباد کی طرف آتی ہے ملٹی گارڈن بی سیونٹین سے تقریباً دو سے تین منٹ کے فاضلے پہ یہ سوسائیٹی موجود ہے تو اس کی ایکسیس مین جیٹی روڈ ٹیکسلا سے ہی ہے اس کی مین ایکسیس جیٹی روڈ ٹیکسلا سے ہی ہے اور اگر ہم اس کی ابھی بی بلاک میں موجود ہیں تو یہاں پہ اگر ہم پلوٹس کی بات کریں تو یہاں پہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اس کے بعد بارہ مرلہ ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگ ہے فردن فردن میں آپ کو ان کی پرائسز بتاتا چلوں پانچ مرلہ کی ڈائمنشن جو ہے وہ پچیس پچاس ہے اور آج کل اس کی جو بی بلاک میں پرائس ہے وہ آلموسٹ فورٹی فائیو سے ففٹی لیک ہے اسی طرح سات مرلہ کی جو ڈائمنشن ہے وہ تیس ساٹھ ہے اور سات مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ ابھی یہاں پہ آپ کو اس کے فیصل ہیلز کے بی بلاک میں آج کل آلموسٹ سکسٹی سے سیونٹی تک مل سکتا ہے اسی طرح پھر اس میں دس مرلہ کی کٹنگ ہے جس کا ڈائمنشن پینتی ستر ہے یہاں پہ جو آج کل پرائس چل رہی ہے وہ آلموسٹ فیصل ہیلز بی بلاک میں سیونٹی سے ایٹی ایٹی فائیو تک دس مرلہ کا پلوٹ مل جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں چالیس اسی آلموسٹ بارہ تیرہ مرلے کا پلوٹ بنتے ہیں فیصل ہیلز بی بلاک میں آج کل آپ کو جو چالیس اسی کا پلوٹ ہے وہ آلموسٹ نائنٹی نائنٹی فائیو تک مل جاتے ہیں اس کے بعد پھر کنال کی کٹنگ آ جاتی ہے کنال کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو بی بلاگ فیصلیز میں ایک کروڑ دس سے ایک کروڑ پچیس لاک رپے تک مل سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں دو کنال کی کٹنگ آ جاتی ہے دو کنال کے چند ایک پلوٹ ہیں تو ان کی جو پرائسز ہیں وہ تقریبا دو کروڑ سوا دو کروڑ ہیں فیصلیز بی بلاگ جو ہے الموسٹ ففٹی پرسنٹ پوزیشن مل چکی ہے اور ففٹی پرسنٹ ابھی نان پوزیشن ہے لیکن جو نان پوزیشن ایریا اس میں بھی کام چل رہے بڑے تیزی سے کام چل رہے اس میں بھی انقریب جو ہے انہوں نے پوزیشن دے دینی ہے لیکن اگر ہم پرائسز کی بات کریں تو جہاں پہ آپ کو پوزیشن والا پلوٹ فارسپوز پانچ مل لے کا پچاس لاکھ میں ملتا ہے اس میں تو وہی نان پوزیشن آپ کو جو پلوٹ ہے وہ پینتیس لاک رپے میں مل جاتا ہے الموسٹ پوزیشن اور نان پوزیشن پلوٹ میں دس سے پندر لاک رپے کا گئے پہ جہاں پہ پوزیشن ملتی ہے تو اس کی پرائس بلکل اگزیکٹ پوزیشن والے پلوٹ کے برابر آ جانی ہے تو فیصلیز ایک ایسے سوزائیٹی ہے جس میں جن لوگوں نے بھی انویسٹ کیا ہے یا لوگوں نے گھر بنانے کے لیے پلوٹ لیے ہیں سب کو ایک بہت ہی اچھا فیدہ ہوا ہے بہت اچھا پروفٹ انہوں نے گین کیا ہے اس سوزائیٹی میں آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ کسی کو نقصان ہوا ہو تو ایک تو یہ ایک چیز تو بالکل جانی پہچانی ہے کہ ریل سٹیٹ کی فیلڈ میں اگر آپ نے پیسے کمانے تو اس میں سبر رکھنا بڑتا ہے اس میں آپ کو ویٹ کرنا بڑتا ہے اچھا پروفٹ گین کرنے کے لیے کبھی کبھار حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ یہ جو ریل سٹیٹ کی فیلڈ ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ویٹ کر لیں اور سبر کر لیں تو آپ کو ان فیوچر اچھا پروفٹ ملتا ہے تو اس سوسائٹی میں آپ کسی بھی پلوٹ کو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم مزید آپ کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی